جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیامل للناس صلوات اللہ علیہ وسلم سب سے ہمارے آپ کے سب کے اس دنیا جس ذات کی وجہ سے قائم و ضائم ہے جس کی ذات بابرکت کے واسطے و صدقے سے قائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے اس امام صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں ان کے جد امجد امام علی علیہ السلام کی قعبت اللہ میں آمد با سعادت کے سلسلے میں ان کو مبارک بار پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام علماء اعظام اور آپ سب بزرگان کو بھی مولا امیر علیہ السلام کی قعبت اللہ میں ولادت ہوئی اس کے لیے ہم نے تحریری صورت میں بہت سارے اہل سنت اہل تشعیو کے کتابوں کے حوالے جات سے ثابت کیا ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کے قعبت اللہ میں ولادت ہوئی ہے اور فقط تنہا مولود کعبہ ہیں اس پر تواتھ ہوئی ہے اور یہ جو حکیم ابن حضام کا سلسلہ ہے یہ فقط و فقط جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم نے ثابت کیا ہے اب آتے ہیں اعتراض جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے جو مولانا ایساق مدنی صاحب اللہ ان کی قبر پر رحم فرمائے ایک بہت ہی اچھے عالم دین تھے اور روشن فکر تھے متعصب نہیں تھے لیکن انسان ہے بہرحال خطا ہو جاتی ہے اور یہ جو دور حاضر کے اجنیر محمد علی مرزا صاحب یہ خصوصا جواب میں ان کو دینا چاہتا ہوں گا وہ کہے دیں گے قابت اللہ میں امیر المومنین کی ولادت نہیں ہوئی کہا کہ کس طرح کہا کہ اگر قابت اللہ میں اگر علی کی ولادت ایک تو نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے اور علی کی اس میں فضیلت ہے تو علی سے افضل تو رسول اللہ ہے پھر رسول اللہ کی ولادت ہونی چاہیے تھی ساتھو ہے نا میرے بھئی اگر علی کی اس میں فضیلت ہے تو جب علی سے افضل موجود ہے اس کی ولادت ہونی چاہیے میں نے کہا انجنیر صاحب آپ بیسے تو بڑی گور و فکر کی منطق کی لاجک کی باتیں کرتے ہیں لیکن اے کاش اس معاملے میں بھی تھوڑا سا گور و فکر کر لیا ہوتا ماشاءاللہ کس طرح کہ بھئی رسول اللہ افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں رسول اللہ نے فرمایا ہر نیکی ہے اس کے بعد نیکی ہے اس سے اوپر نیکی ہے یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے شہادت کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے میں نے کہا حضور فرماتے ہیں شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اور خود حضور اس شہادت سے محروم رہے بھئی افضل ہے نا مسجد اللہ کا دھر ہے اور اس سے جو کم فضیلت رکھتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی بھئی ٹھیک ہے کامت اللہ ہمیں آپ اختلاف کرتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کو مسجد میں ضربت لگنا مسجد میں شہادت کیا اس کا انکار کر سکتا ہے کوئی مسجد افضل ترین مقام شہادت افضل ترین سعادت دونوں چیزیں رسول اللہ کو نصیب نہیں ہوئی امیر المومنین کو نصیب ہوئی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو ہو لازم نہیں ہے کہ جو افضل ترین ذات ہو اس کی ولادت بھی افضل ترین مقام پر ہو جس طرح اس کی وفات انتقال یا شہادت مسجد میں نہیں ہوتا افضل ترین مقام میں نہیں ہوتا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی ولادت افضل ترین مقام میں نہ ہو اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مولا امیر علیہ السلام کی جو ولادت با سعادت کعبت اللہ میں ہوئی ہے یہ مولا امیر علیہ السلام کے لئے کوئی فخر نہیں ہے کعبت اللہ کے لئے فخر ہے یہی سبب ہے نا آپ کے اور میرے امام چھٹے لارے بلایت فرماتے ہیں کہ روز محشر ہوگا سب انسان تحاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ ہوگی اس وقت کعبت اللہ اللہ کے سامنے فخر کرے گا منمتلی کون ہے جو میرے جیسا ہو کیوں کہ میں وہ جس میں امیر المومنین کے ولادت ہوئی ہے میرے دادا پخر نہیں کرے گا کعبت اللہ پخر کرے گا یہی وجہ ہے جب آئیں امیر المومنین کی امم بسم اللہ کعبت اللہ کے نزدی سولہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ایک روایت میں ہے کہ برے دائم نے کہنب روایت کرتا ہے دوسری میں ہے کہ یزید ابنے کہنب روایت کرتا ہے متعدد کتب ہم بیٹھے ہوئے تھے سیدہ آئیں کعبت اللہ سے اپنا جسم مس کیا اور کہا رب انی مومنتم بک و بماجا من اندک من کتب و رسول و انی مصدکم بکلاو جدی ابراہیم الخلیل اللذی بنا بیتا حادل بیتا عطیب بحق حدالک الخلیل و بحق حادل مولد اللذی بی مطنی لمہ یسر تنی پالنے والے میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے رسولوں پر بھی ایمان ہے تیرے کتابوں کو بھی مانتی ہوں پالنے والے تجھے باستہ ہے اس خلیل کا جس نے کعبت اللہ کو بنایا اور میرے اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے بھائی سیدہ فاطمہ بنت اصر اللہ کی کوہید کا اقرار کر رہی ہے کس وقت جب ابھی رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا یعنی وہ یہ اس وقت کہہ رہی ہیں جب دوسروں کے آبا او اجداد اسنام کے آگے جھکے ہوئے ہیں تین دن تک جس طرح سماعت و شیخ میں بیان کیا کعبت اللہ کے اندر اللہ کی مہمان رہی باہر آئیں کتاب کا نام موجبہ سماو الکار و امیر المومنی سبانے پر ایک سو تریسے ڈھو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی موجود ہو حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں ہم جاہلیت کے زمانے میں حلالی اور حرامی کی پہجان ایک ازدہا کے ذریعے کرتے تھے اور جب امیر المومنوں کی بلادت ہوئی مولا اطماء حد میں تھے خلیبہ ثانی کہتے ہیں کہ جب مہمہ میں تھے گہبارے میں تھے وہ ازدہا آیا علی امیر المومنی نے اپنی دو انگلیوں کے اشارے سے اس اجدہے کو دو ٹکرے کر دیئے میں کہتا ہوں یہ اجدہا کیا تھا حرامی اور حلالی کی پہچان تھا اجدہا پہچان تھی اچھا جب یہ اجدہا گیا ہے مر اب روتے ہوئے ضرور وہاں مشرقینِ مکہ کپارِ مکہ اور تمام جو سردارانِ قریشتے وہ حضور کے پاس آئے ہوں گے بھائی حضور کی اسلام کے سے پہلے بھی ایک مسلمہ حیثیت تھی اعلانِ نموت سے پہلے اسی وجہ سے جو حجرِ اصورت پر تنازہ ہوا تھا کہ کون رکھے کون رکھے وہ حضور نے ہی مسئلہ حلی کیا تھا روتے پکتا ہوئے علاقوں کے حضور کے پاس اے محمد ابن عبداللہ کہہ رہو گیا غلب ہو گیا کہا کس طرح کہا کہ وہ ازدہا جو حرامی اور حلالی کی پہچان تھا اس کو علی نے مار دیا اب کس طرح پتہ چلے گا کہ حرامی کیا انہیں حرامی کون ہے اپنے بات کا کون ہے کسی اور کا کون ہے نبی پانک نے برمایا یہ ایک ازدہا تھا کتنی تحایات تک کتنے وقت تک زندہ لیتا پچاس سال سو سال بلاخر وہ مر جاتا کیونکہ ہر موت کو ہر دفع کو موت کا بھائی کا چکنا ہے میرے بھائی علی نے اس ازدہا کو مار کر ہمیشہ کے لیے ایک میعار بتا دیا ہے کہا کہ اس طرح کہا کہ اس طرح جو بھی میرے بھائی علی سے اس ازدہا کو مارنے والے سے وہ اپس کرے وہ سمجھوں حلالی ہے جو پھوست رکھے وہ حلالی ہے میرا نصیب ہے میرا نصیب ہے کنکر صدب میں رہتا ہوں قریب کا یہ کرم ہے جو جب میں رہتا ہوں بے سرے گھر نظر بوت تراب کنر بی آسمان روار مکاری آفتاب کنر اگر ابو تراب کی محمولی سی نظر ہو جائے نا میں آسمان پر چلا جاؤں جس طرح سورج پوری دنیا کو فیض تقسیم کرتا ہے اسی طرح میں بھی ہر ایک پر اپنا فیض نشاور کرتا بھی رو اسی وجہ سے آپ سب علماء اکرام بیچے ہیں علم اور تعلیم و تعلیم سے واپس تھا ہوں مجھے یاد آرہا ہے اللہ مبادلی کا جملہ کہ کہا کہ کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے وہ استاد نوایت ہے ہمارے پاس بلکہ یہ آل سندھ کے ہاں بھی ہے کہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور کے قریب آخری لحظات حضور کے میں حضور کے قریب تھا حضور نے مجھے اللہ منی اللہ بابن مجھے ہزار باب کی تعلیم دی اور ہر باب میں سے میرے لئے ہزار ہزار باب کھلتے گئے علم عبدالی علیہ رحمہ اس روایت پر تاریخہ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ کتنا عظیم تھا وہ استاد جس نے کچھ ہی لحظات میں اپنے ایک شاگرد کو ایک ہزار باب کیا علم دے دیا اور کتنا قابل سرین اور ذہین تھا وہ شاگرد جس نے ایک کچھ لحظات میں نہ صرف وہ ہزار باب کا علم حاصل کر لیا بلکہ اس سے اس نے ہزار و باب کھول بھی لیا یہاں پر اسی وجہ سے سید حمی علی ہے یہ وہ عظیم المرتبت شاعر ہے جو جس کا کام ہم و غم فضائر علی پڑنا ہوتا تھا جب اس کی نگر مولا امیر علیہ السلام کی ملادت با سعادت پر پڑی تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہتے ہیں سید حمی علی، فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں اس عظیم ماء پر جس نے اپنے بچے کو جنا ہے کعبت اللہ ہمیں جو امن کا مقام ہے ول بیتو حیث و فنائی ول مسجد اور جا صرف یہ کعبت اللہ ہمیں جنا ہے تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کعبت اللہ اور مسجد تو ان کے آنگن کا نام ہے بھی لیلت غابت نخوص نجومہا وبدت مال کمر المنیر الاسعد سید اہمیاری فرماتے ہیں کہ اس عظیم رات میں اس عظیم بیٹے کی بلادت ہوئی ہے جس رات میں جتنے نحس ستارے تھے وہ سارے کے سارے گھائب ہو گئے تھے اور یہ ظاہر ہوئے تھے مال کمر المنیر الاسعد جو نیک ترین چمکتا ہوا چانتا اس کے ساتھ اور سید اہمیاری فرماتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ سیدہ فاطمہ بنت حسد کیا تھی سید اہمیاری فرماتے ہیں کریمہ تاہرہ تسیاب و شریفہ تابت و تاب ولی دوہا والمولد یہ ایک پاکیزگی سے موزہی ہے عظیم شرابت والی بی بی خود بھی پاک تھی ان کا بیٹا بھی پاک اور جس جگہ پہ آئی وہ جگہ بھی پاک عظیم شرابت عظیم شرابت عظیم شرابت